موجود ہیں ڈکھی گجرات میں جہاں پہ آج ہم آپ کو لے کریں اس شاپے جو تیس سال پہلے بنی تھی اور اب تک ویسی ہی چل رہی ہے اور اس کا ذائقہ بھی آج ویسے کا ویسا ہے یعنی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ بڑھ ساب ہیں جو سپیشلی دودھ تیار کرتے ہیں خاص قسم کا برتن ہے پہلے اس میں دودھ ڈالتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں اور اس کو کیسے تیار کرتے ہیں اور جو پینے والے جو دور دراز علاقوں سے دور ایریا سے آ کر یہاں پہ دودھ سپیشلی پی کر جاتے ہیں یہ مونی سے جانیں گے اور کچھ لوگوں سے بھی جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کیا اچھا جی یہاں پہ کچھ انسٹر جو موجود ہیں جو سپیشلی دودھ تیار کیا جاتا ہے اس کو پینے کے لیے آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کب سے آ رہے ہیں آپ کافی ارسا ہو گیا میں تو باہر ہوتا ہوں تو ویسے ایک سال کے بعد آئیوں پر یہ ہے کہ جب بھی آتے ہیں پیتے رہتے ہیں کیا چیز اس میں خاص اچھی لگتی ہے جو آپ کو کھینچ لاتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے یہ بلکل خالص ہوتا ہے اس میں ملائی وغیرہ کھوڑا ڈالتے ہیں اور کافی ٹھنڈا ہوتا ہے جو کہ گرمی میں پینے سے کافی تازگی آ جاتی ہے تو بڑا ایک زبرداز ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کو اچھا جی آپ بتائیے کہ آپ کو اس میں کیا خاص چیز اچھی لگتی ہے جو آپ کو یہاں پر کھینچ لاتی ہے اصل میں کافی ساری ترے بندے بیٹھوں ہیں یہ جو بنا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے بھی یہی ہیں اور ان کا ٹیسٹ سب سے یونیک ہے جب بھی آتے ہیں شپیشلی یہیں سے پیتے ہیں اور کھینے جاتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے جو حاصل کر کے یہ کھویا ملائی بناتے ہیں وہ بھی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے اس لیے موشلی اب دیکھیں گے کہ بندے آ دریہ کھانے اور پینے کے ڈیس کو میں ایسے ہوں سرگوڈا سے لیکن میری جوب یہاں لگی بھی ہے تو ایک دفعہ ٹرائی کیا تھا ریفرنس پہ تو اس کے بعد اب میں تقریباً کچھ عرصے بعد پہ بار بار آ جاتا ہوں کیعنی ابھی یہی پہ جوب کھو رہے ہیں یہ کب ڈیلی بیسز پہ آتے ہیں ڈیلی بیسز پہ نہیں فورٹ نائٹلی یا ویکلی لگا پڑھتا ہے کیا چیز یہاں پہ کھینچ لاتی ہے ٹیسٹ اتنا مزے گیا اور خالیس لگتا ہے دوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ کی چہرے کی تھکن ابھی یہ بتا رہی ہے کہ ابھی دودھ کا آپ نے آرڈر کیا ہے لیکن ابھی آیا نہیں جب پییں گے تو ایک انہیں پھر ترو تازہ ہوں گے کہاں سے آتے ہیں آپ میں سرگوڈا سے بھی لانگ کرتا ہوں اب میں لہور چاہی ہوں ادھر ویزٹ کرنے کے رہی ہے اچھا تو بینکوں سے ریلٹیٹ ہوں تو جب بھی میں ادھر آتا ہوں تو ادھر سے میں دودھ پیگی جاتا ہوں ہوئے 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 کتنے عرصے سے آ رہے ہیں میں دو تین سال ہوں تو یہ کیسے پتا چلا تھا یہاں پہ سپیشل دودھ ہے؟ آباز ادھر آتے ہیں جب بھی ہم سلاکتے میں جاتے ہیں تو کوئی چیز میں شہر ہو تو وہ آملاز بھی ملتے ہیں اس کی خاص چیز کیا اچھی لگتی ہے؟ تو یہ ٹیسٹ ہی ہے ہیل دی ہے وہ نلک کنڈا مزدار ہے مجھے ٹیسٹ ہی ہے سکتی تو لاہور میں یہ چیز ملتی آپ؟ ہوتی ہے لیکن یہ والا ٹیسٹ نہیں ہوتا نہیں ملتا نہیں ملتا جی میں کنڈا سے آ رہا ہوں اور ہم ادھر شاپنگ کے لئے آئے تھے تو بیگم میرے ساتھ ہے تو انہوں نے بولا کہ ہم پہلے دودھ پی کے تو پھر واپس آئے ہیں یعنی ہماری بابی نے کہا کہ پہلے دودھ پی لیں تو پھر چلتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے تو یہ بابی کی سپیشل فرمائش ہے یا آپ بھی آتے ہیں؟ میں بھی آتا ہوں بچے بھی آتے ہیں اور ادھر سے ہی آگے پیتے ہیں کیا کہنے جنب؟ باہر بھی تین چار دکھ شاپ ہیں ادھر سے ہی آگے پیتے ہیں اچھا آپ بتائیں کہ یہاں پہ دودھ پینے آتے ہیں تو سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے جو آپ کو کھینچ لاتی ہے؟ یہاں کا دودھ یہاں کا ذائقہ اور بہت ہی مزیقہ ہے میں گجرانوالہ صاحب پہلوانوں کا شہر ہے تو وہاں پہ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں یہ ذائقہ وہاں پہ ہے؟ نہیں یہ قوالیٹی آپ نے یہ چیز وہاں پہ ہے؟ یہ میرے پیداؤں سے پہلے کیا دکھاں ہیں اچھا جی بڑھ ساب کی طرف موو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر اس میں کیا جادو ہے کوئی لہور سے کھچا چلا آ رہا ہے کوئی سرگودہ سے کھچا چلا آ رہا ہے کوئی گجرانوالہ سے آ رہا ہے اور کوئی بیرونے ملک چین سے نہیں سو پا رہا صرف اس دودھ کی وجہ سے جب بھی پاکستان آتا ہے تو اس دودھ کا ذائقہ ضرور ٹیسٹ کرتا ہے اسلام علیکم جی والیکم السلام دیکھتے ہی دیکھتے آپ ینگ تھے ینگ سے ہوتے ہوتے پھر ماشاءاللہ باریش بھی پھر اس کے بعد بال سفید بھی ہو گئے یہ ذائقہ اب تک تبدیل نہیں ہو سکا لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ذائقہ جو بھی آیا دو سال بعد آیا تین سال بعد آیا چار سال بعد آیا کبھی بھی آیا اس نے جب دودھ پییا ہے تو اس نے یہ بولا کہ ذائقہ یہ اس میں بدلہ نہیں ہے یہ میرے اللہ کا کمال ہے میرا کوئی بات کمال نہیں ہے بس یہ اللہ کی رحمت ہے تو یہ بتائیے روزانہ کتنا دودھ اس پر لگ جاتا ہے تھوڑا سا یہ تین چار من لگ جاتا ہے تھنڈا ہاں تھنڈا تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ایسے کیا خاص چیز ہے جو دوسرے بھی ٹرائے آپ کو دیکھ کے بنانے کی کر رہے ہیں لیکن وہ بنا نہیں پا رہے ہیں لیکن یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا وہ بھی بنا رہے ہیں وہ بھی دودھ لیتے ہیں ہاں بھی دودھ لیتے ہیں بنانے بنانے کا لہ دلالالہ تیزت ہے اپنا اپنا شروع میں نے کیا ہے سب نے اب شروع کیا وہ کہتے ہیں ہم 80 سال تے کر رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک کہا کر رہے ہیں آپ تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا مجھے مجھے میرا حلی کمی پیشنا تیس پہنتی سال ہو گیا وہ تو دکھ یہ کام کرتے تھنڈا جسے اس نے بھی کیا ہے مجھے دیکھ یا کیا کام یہ تو وہ کہہ رہے ہیں اچھی اچھی سال ہو گیا ہمیں کام کرتے ہوئے گجرات میں آپ ہی اس کے پہلے آگاز کرتے ہیں پہلے یہ تھنڈا دودھ میں نے شروع کیا ویسے والے صاحب دودھ کا کام کرتے تھے دیں کا کام کرتے تھے بڑے بھائی بھی کرتے تھے لیکن تھنڈے کا جو میں نے کیا وہ کسی نے بھی جس نے بھی کیا وہ مجھے دیکھ کے کیا کوئی میرا شغیرد نہیں ہے کسی کو میں نے جازت نہیں دی سب آپ آج جگہاں پہ کھلا ہوئے دکان والے یہ دکی والوں کا دودھ یہ دکی سب بھیک ہے سب جھوٹ بولتے ہیں کوئی میرے سے شیخ کے بھی نہیں گیا خود ہی دکانے کھول لیتے ہیں میرا نام رکھ لیتے ہیں دکی والوں کی برانچ یعنی آپ کی ایک ہی برانچ یہ ہی ہماری برانچ اچھا اس دودھ میں سپیشلی کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں دودھ میں جو آپ کے سامنے ڈالی ہیں ابھی آپ کے سامنے بنائے چینی ڈلتی ہیں نمک ڈلتا ہے دودھ ڈلتا ہے بعد میں کوئی ملائے والا وہ یہ ایک ہی چار رہے ہیں کوئی ملائے والا تو کوئی ایسا کسٹمر جو آپ کو یاد ہو کہ جو آپ کا وہ ہوتا ہے آپ کو جی میں ہر دفعہ بتاتا ہے جی میں یہاں سے سپیشلی آتا ہوں یہ تو بہت سارے کسٹمر ہو کسٹمر تو ابھی ایک گجرہ والے سے آیا ہے وہ باہر باہر چلا گیا تھا وہ کہتا ہے پانچ سال بعد آیا ہوں ابھی پی کے گئے ہیں وہ اس طرف وہ کہتا ہے آپ بھی وہی ٹیسٹ ہے پانچ سال بعد آگے پییا ہے ڈار صاحب وہی ٹیسٹ ہے آپ کا جو پہلے والا ہے بدلہ نہیں ہے یہ یہ میرے مالک کا کرم ہے بس مارا کوئی کمال نہیں ہے ڈھکی پہ محمد عمران ڈار صاحب کے پاس جو سپیشلی دودھ پینے والے آتے ہیں اور ان کے دودھ کی کیا خاصیت ہے کہ وہ ذائقہ ان کو یہاں پہ کھینچ لاتا ہے ہم نے جو یہاں پہ جو سپیشلی آبے دودھ پینے کے لئے آتے ہیں کچھ لوگوں سے بات کی پھر عمران ڈار صاحب سے ہم نے بات کی کہ ان کا یہ کہنا کہ تقریباً تیس سال ہو گئے ہیں مجھے یہ کام کرتے ہوئے اور جو پہلے دن ذائقہ تھا وہی ذائقہ آج بھی برقرار ہے اور اسی کی وجہ سے لوگ جو ہیں میرے پاس اس کو پینے کے لئے آتے ہیں کیونکہ میری ایک ہی یہ برانچ ہے اور میں اسی پہ ہی جو ہے وہ کام کر رہا ہوں افان راجہ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ